بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ محمد و خیر و فیرس ہوں کہ ناظرین اکرام اس وقت ایک اہم نوٹفکیشن سامنے آیا جس میں عمران خان کے سیل کو تھانہ ڈیکلیئر کر دیا گیا اب مختلف ذرا یہ خبر دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پی ٹی آئی اس وقت فائنل کال دے چکی اور اتجاج کرنے جا رہی ہے تو اس میں خاص طور پر دیکھنا ہی ہے چونکہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے تیس سے چالیس ہزار لوگ جو ہے وہ اسلام آباد پہلے ہی پہنچ چکے ہیں جہاں پہ یہ کنٹینرز لگا رہے ہیں جہاں پہ صرف اسلام آباد کو نہیں بلکہ لاہور کو انہوں نے بند کر دیا اب باقی جو مختلف شہر ہیں وہاں پہ جو ہے وہ داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا جا رہے ہیں مختلف موٹر ویز بند کیا جا رہے ہیں وہیں پہ پی ٹی آئی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام آباد میں اپنے کارکنان کا ٹھکانہ بنا لیا کارکنان پہلے پہلے پہنچ چکے ہیں اب وہیں پہ دیکھنا ہے یہ کہ عمران خان کا اس وقت جو سیل ہے اس کو تھانہ ڈیکلئر کر دیا گیا ہے مختلف ذراعی یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کو یہ ڈر پیدا ہو چکا ہے کہ اتنی امام جب نکلے گی کیونکہ بار بار اور خاص طور پہ اب تو عارف علیوی بھی پشاور میں انہوں نے بڑا اہم تیل کا خیز بیان دیا اور انہوں نے سٹوڈنٹس کو للکار کے کہا ہے کہ یہ سارے ڈرامیاں ان کے جو سٹوڈنٹس کی ڈگریز کینسل کرنے کا کہہ رہے ہیں اب سٹوڈنٹس کو بھی نکلنا ہوگا کیونکہ عمران خان نے خاص طور پہ جا کیا سٹوڈنٹس کے کہ نکلیں اپنے حق کے لیے نکلیں تو ان کو ڈر پیدا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ جیل کے اندر بھی عمران خان کے سیل کو جو ہے وہ تھانہ ڈیکلئر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ مطلب اتنی بھاری نفری کے وہ اتجاج اڑیالہ جیل کا رخنا کر لیں آف دیکھیں کہ ایک بندے کو بند کرنے کی وجہ سے پورے ملک کو ان کو بند کرنا پڑ رہے ہیں